تو میرے بھائیو یہ آخری عشرہ چال رہا ہے رمضان شریف کا اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے جہنم سے آزادی ہے اس عشرے میں بار بار دعا مانگیں اللہم آجرنی من النار یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جہنم کے اندر ایک ایسا بھی طبقہ ہے ایک ایسا بھی کونہ ہے جگہ ہے کہ جہاں اتنی زیادہ سردی ہے کہ وہاں پر کچھ گناگاروں کو ڈالا جائے گا سردی کے وجہ سے ان کے جوڑ علید علیدہ ہو جائیں گے اور اس کو زم حریر کہا جاتا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں بھی تلقین کی گئی کہ جب سردی زیادہ ہو تو پھر یوں دعا مانگو اللہم آجرنی من زم حریر جہنم یا اللہ جہنم کی زم حریر واضی سے مجھے بچا دے اگر شدت کی گرمی ہو تو پھر یوں دعا مانگو یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے حدیث پاک میں یہ تریمزی شریف کے حدیث پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن روز محشر قیامت کے میدان میں جہنم کو لائے جائے گا قیامت کے میدان میں جہنم کو لائے جائے گا قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی ستر ہزار باغیں ہیں واگا یہ جو ہوتے نا وہ رسی وغیرہ جو جانور کے گلے میں ڈال کے یا موں میں کڑیالہ وغیرہ جس طرح وہ ڈال کے کھینٹے ہیں جانور کو لے کے چلتے ہیں لگام ستر ہزار لگامیں ہیں اور فرمایا کہ ہر لگام کو ستر ہزار فرشتہ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوگا ستر ہزار لگامیں اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتہ پکڑ کے لے کے آ رہا ہوگا کتنے ہو جائیں گے انچاس لاکھ فرشتے جہنم کو میدان محشر میں لے کے آنے والے فرشتے انچاس لاکھ ہوں گے لیکن فرمایا کہ جب جہنم گناہگاروں کو دیکھے گی نا گناہگاروں کو دیکھے گی تو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اتنا جوش آئے گا اس کو گناہگاروں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی اور گناہگاروں کے طرف لپکے گی اب ہر کو یا الامان الحفیظ پکار رہا ہوگا آپ بھی وہیں پہ ہوں گے ہم بھی وہیں پہ ہوں گے ہر کوئی پکار رہا ہوگا یا اللہ مدد یا اللہ خیر الامان الحفیظ ہر کوئی پکار رہا ہوگا لیکن جہنم کسی کے کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے وہ تو آج پھٹ جانا چاہتی ہے اس سے تو آوازیں نکل رہی ہیں سورہ ملک شریف کبھی پڑھے اس کا ترجمہ وہ غصے سے پھٹ جانا چاہتی ہے جہنم لیکن جب اتنی بے لگام اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی نا تو جبریل ایک پانی کا پیالہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے کہ حضور یہ پانی اٹھا کے جہنم کی طرف آپ پھینکیں جہنم کا غصہ ٹھڑا ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام ایک چلو اٹھائیں گے مبارک ہاتھوں سے جہنم کی طرف پھینکیں گے جہنم ٹھہر جائے گے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے جبریل اتنی جہنم غصے میں تھی انچاس لاکھ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی یہ پانی کا انسا تھا کہ ایک چلو میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کے غصے کو تھنڈا کر دیا ہے تو جبریل ارز کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے خوف سے آپ کی امت کے بہائے ہوئے آنسوں والا پانی ہے اگر اللہ کے خوف سے ہم روئے نا تو ہمارے آنسوں میں طاقت بڑی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی جڑکی کے وجہ سے بھی تو بندہ رو پڑتا ہے نا تو کبھی تنہائی میں بندہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کیا میں اس قابل تھا کہ بول پہ اتنے حسانات ہوتے دو دن پہلے میں بیٹھا تنہائی میں میں نے دل میں سوچا میں نے کہا کہ بیالیس سو جو مذہب تھے دنیا میں یا اللہ تُو نے کتنا کرم کیا کہ مجھے ایک اسلام میں تُو نے رکھا بیالیس اور بھی تو مذہب تھے اتنے برے برے مذہب پاگل لوگیں پتہ ہی کوئی نہیں کیا کرنا ہے یا اللہ تُو نے مجھے اسلام میں رکھا اور اسلام میں تِہدر فرقے بنے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تو یا اللہ تُو نے اتنا کرم کیا کہ مجھے جنتی فرقے اہل سنت واجمات میں رکھا اور پھر جنتی فرقے میں رکھ کے یا اللہ تُو نے اتنا کرم کیا کہ مجھے امام احمد رضا خان اور شیخ عبداللہ کے مہدد سے دیلوی کا دامن دے دیا مجھے وہ عقیدے دیئے جو غوث پاک کا عقیدہ تھا تُو نے مجھے وہ عقیدے دیئے جو مجدد پاک کے عقیدے تھے تُو نے مجھے وہ عقیدہ دیا جو بابا فرید گنجے شکر کا عقیدہ تھا تُو نے مجھے وہ عقیدہ دیا جو سیدی داکلی حجویری کا عقیدہ تُو نے یا اللہ مجھے وہ عقیدہ دیا جو امام احمد رضا خان برعلوی کا عقیدہ تھا یا اللہ تُو نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ایسے بھی تو لوگ ہیں نعرے لگاتے ہیں یا رسول اللہ کے لیکن ان کے صحابہ کے بارے میں عقیدے درست نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں شکر کریں کہ آپ کو اچھی عقیدے ملیں جس کو بھی اچھا عقیدہ ملا اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا کروڑ ہائیسان ہے کہ تُو نے مجھے اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے انسانوں میں چنا انسانوں سے تُو نے مجھے بیالی سو میں سے لاکر پھر اسلام میں چنا پھر تُو نے مجھے تیہتر میں سے نکال کے جنت میں جانے والے گروہ میں چنا اور پھر ان میں بھی وہ عقیدہ دیا کہ ہر صحابی نبی ہر صحابی سے پیار کرنے والا عقیدہ اور اہلِ بیتی اطحار سے امام حسن پاک کو سلام کرنے والا عقیدہ امامِ حسین کے جوتے چومنے والا عقیدہ دیا یا اللہ تیرا کروڑہ حسان ہے تو میرے بھائیوں میں یہ بار بار کیوں بات کر رہا ہوں روزے ہوں نمازے ہوں یہ عمل ہیں عمل اسی کے کام آئیں گے جس کا عقیدہ درست ہوگا جس کا عقیدہ درست نہ ہوا نہ چاہے کعبے میں مر جائے نہ کبھی وہ نجات نہیں پاسکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے پاس کئی حدیث ہیں تو میرے بھائیوں اس جل اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دن ابھی تین چار دن رہتے ہیں کیونکہ نوے فیصد چانس زیادہ چانس محکمہ جو مصمیات والے فلکیات والے اپنے حید والے ان کے نزدیک تو تیس روزے ہونے کے چانس ہے تیس روزے ابھی تین دن ہیں اگر کسی میرے بھائی نے قرآن ایک مرتبہ پورا نہیں پڑھا خدا کے لیے ایک مرتبہ مکمل قرآن کی تلاوت کرنے دس دس پارے پڑھیں کتنا ہوتا ہے میں تو اپنی روٹین میں سولہ سترہ منٹ میں ایک پارا تلاوت کر لیتا ہوں اب کچھ پچیس منٹ میں جو بزرگ ہیں بوڑے ہیں یہ سرے کم پڑھا ہوتا ہے چالیس منٹ میں کر لے گا گھنٹے میں کر لے گا کوئی روزانہ پانچ سات گھنٹے اللہ کے قرآن کو دے دیں رمضان کے جو گزرنے والے جو لمحات ہیں ان کو اپنے لئے بابرکت بنا لیں اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ میرا عقیدہ میرا ایمان میرے آمال یا اللہ پڑے محبوب کے صدقے سے ان کو سیرات مستقیم پر لگا دیں یا اللہ مجھے اچھی لائن عطا فرما مجھے اس نظریات پر رکھ کہ میں دنیا میں بے سکون میں رہوں جب مر کے جاؤں تو میں جنت میں جانے والا باندھا دنیا میں میں کسی پیر کے ساتھ کسی مولوی کے ساتھ کسی فرقہ کسی جباد کے ساتھ تو جوڑا رہا لیکن اگر مر کے میں جہنم گیا تو مجھے کیا فیدہ ہوا کسی کا جوڑے رہنے کا تو میرے بھائیو اچھے لوگ صالحین شہداء انبیاء صدیقین یہ میں پہ اللہ کا انام ہوا اور وہ اہل سنت میں الحمدللہ